چار سو پرسن اے پی آر یعنی کہ سو ڈولر اگر آپ نے یہاں پہ لگایا ہوتا تو آپ کو تو پانچ سو ڈولر پکا تھا یہ طرح بٹکوین کے اوپر بھی دو سو دھائی سو پرسن چلی رہا ہوتا ہے اور کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھو بھی چار سو پرسن تھا ابھی تین سو ستر کے آس پاس ہو گیا تو وہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ فکس ہے یہ بتا دوں کہ منیمم اس کے اندر دس ڈولر یعنی کہ چھوٹا سا انویسٹر بھی اس کو کر سکتا ہے اس کے اندر آپ آدھے دن کا بھی اپی آر کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ دو چار چھے مہینے کے لگاؤ آپ آدھے دن سے لے کے ایک سال تک کے لیے کر سکتے ہو اب یہ ڈول انویسٹر کیسے اس کا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے میں نے آپ کو اس کی ایک ایک ڈیٹیل سمجھا دینی ہے اس کے بعد خود آپ اپنی سٹریٹیجی بنا سکو کہ میں کس طرح اس کا فائدہ لے سکتے ہو جو کہ سب سے سیف ہے کافی سارے لوگ اس کو کریں اس کے بعد بی ٹی سی سیلیم جتنے بھی فیموس کوئن ہے چھوٹے موٹے کوئن پہ بھی ہے لیکن ظاہر ہے ہم فیموس کوئن کے اندر چلو جی اب اس کو ہم زیرو سے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ نیا بندہ بھی اس کو سمجھ پائے تو یہ ہے جی کو کوئن جن لوگوں کے پاس ہمارے میکسیمیم جوزر کے پاس کوئن جن کے پاس نہیں ہے ڈسکرپشن میں ساکی بھائی کا لنک پڑا ہوگا ہے اس سے آپ جوائن کر لو ادھر ایک دس ہزار بی ٹی ٹی وی لنک ہوگا اس سے جوائن کرو گے تو دس ہزار بی ٹی ٹی بھی آپ کو مل جائے گا لیکن وہ واللنک اکثر ورک نہیں کر رہا ہوتا اس کو ہر چار دن بعد پر پلیس کرنا ہوتا ہے میں نہیں کر پاتا اکثر تو آپ اب اگر ویڈیو دیکھے ہو تو آپ اس کو کر لو اور ویسے بھی اپنے سارے جتنے بھی ریوارڈ اور گیووے ہوتے ہیں سسٹم کیونکہ کوگئن کا اس طرح ہے اور کسی ایک سینج میں سہولت ملتی نہیں سارے کوگئن کے اندر ہی ملتے ہیں تو اسی لیے آپ نے یہ نہیں بھی کر رہا تو کوگئن کو جوائن ضرور کر لو چاہے بعد میں کلے تاکہ وہ گیووے وغیرہ ملتے رہے اور پھر میں آپ کو سب سے پہلے ہی یہاں پر بتا دوں پھر ہمیشہ اینڈ میں میں یاد نہیں رہتا مجھے کہ جو ہمارا ویٹس ایپ کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لو اس میں ڈیلی کو گیووے وغیرہ بھی آتے ہیں ساری اپ ڈیٹس اس میں بھی آنی ہیں اور مزے کی بات کہ انشاءاللہ بہت جلد سگنل کی سرویس بھی آ رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ٹوٹلی فری ہوگی بٹ کوگئن کے یوزرز کے لیے وہ ہوگی ٹھیک ہے تو اسی لیے کوگئن کو بھی جوائن کر لو اور ویٹس ایپ کا چینل بھی جوائن کر لو کیونکہ اسی کے اوپر یہ ساری اپ ڈیٹس آنی ہیں اچھا جی اب آپ آگے کوگئن کی ایپ کے اوپر جن لوگوں نے ایپ سے جوائن کرنا ہے تو اس کا کوڈ دیا ہوئے نیچے ایپ سے بھی کوڈ لگا کے آپ جوائن ریفل کو لگا کے جوائن کر سکتا رہا ایپ انسٹال کر لی آپ نے تو ایپ کے ہوم پیج میں یہاں پہ آپ کلک کرو گے اس کو سائیڈ پہ کر لوگے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیول انویسٹمنٹ ٹھیک ہو گیا اس کو آپ اوپن کر لو ویسے اور بھی ایک چینجز میں ہے لیکن کو کوئن کے اندر ایپ ایر وغیرہ کافی مل رہا ہے پروفٹ زیادہ مل رہا ہے اب اس کو آپ نے سمجھ گوھر سے لینا ہے باقی میں بھی آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دوں گا جنہوں نے کرنا وہ اس طرح کر کے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سٹریٹیجی بھی بنا سکتے ہو پاسٹ میں نے جتنے بھی ویڈیو بنائے جیسے کہ میں نے باٹ ویڈیو بنایا ٹھیک ہے اور جتنے بھی بنائے ہیں لوگوں نے اس کو سمجھ کے مجھ سے بھی زیادہ اچھی سٹریٹیجی ایوان کے مجھ سے بھی شیئر کی ٹھیک ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں کوکوین کے کچھ بورٹس ہیں خاص طور پر مارٹنگیل بورٹس آ رہا ہے اس میں ہمیں پروفٹ ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا میں پروفٹ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور اس کے اوپر بھی آپ کو پوری سٹریٹیجی اور اپنی سیٹنگ بل کے بتا دوں گا کہ آپ اس کو کوپی کر لو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے ہو کہ ڈیول انویسمنٹ کا مین پرپس کیا ہے خاص طور پر یہ نئے اور بگنرز لوگ کے یہ بڑے کام کی چیز ہے اس میں جو ایکسچینج ہوتی ہے جو بروکر ہوتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کسی بھی کوئن کو کم پرائس کے اندر بائے کرنے میں یا زیادہ پرائس میں سیل کرنے میں مان لو آپ کے پاس پڑے ہوئے یو ایس ڈی ٹی ٹھیک ہے تو آپ نے لینے اس سے بیٹکوین تو یہ آپ کو کم پرائس کے اندر بیٹکوین بائے کرنے کی یعنی کہ آپ کو اپرچنلٹی دے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کے پاس بیٹکوین پڑے ہیں آپ اس کو سیل ہائی کرنا چاہ رہے ہو تو یہ اس میں آپ کی ہیلپ کرے گا بٹ اس میں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا یہ اپنا بھی فائدہ نکالتے ہیں اسی لئے یوزر کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے ہم کریں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ بینیفیڈ لے سکتے ہیں اس سے اب جیسی آپ اس پیج پہ آگے نا یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے بگنر موڈ ٹھیک ہے اگر ویسی آپ اپن کرو گے تو ساری اپشن ایک ٹائپ کی سیم ہی ہے لیکن بگنر موڈ میں ذرا ایزی ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ بگنر موڈ پہ کلک کر لو ٹھیک ہے یہ ہم بگنر موڈ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں سب سے اوپر اپشن آ رہی ہے آپ کو کہ آپ اپنے کوئن ویرہ چوز کر سکتی ہو جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اب یہ سارے آپ کے سامنے فیموس کوئنز یہاں پہ ہیں اور بھی کافی سارے ہیں لیکن میں آپ کو سب سے پہلے جو ریکمینڈ کروں گا بٹکوئن ایتھیریم ٹھیک ہے اس کے بعد ڈوچ کوئن یا بی این بی یہ فیموس جو کوئن ہے لیکن نمبر ون پہ آپ نے بٹکوئن کو ہی رکھنا ہے سیکنڈ پہ آپ نے ایتھیریم کو رکھنا ہے اس کے بعد بی این بی ڈوچ اس طرح کے جو کوئن وہ بھی ٹوپ ٹین کے اندر ہی رہنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کوئن چوز کرنا بلکل ایسا ہی ہے جس کوئن کی زیادہ آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کا چارٹ ویرا دیکھ رہے ہو تو آپ اس سے فیمولر روز کی نیچر آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ آ رہی تو بھئی بٹکوئن کے اندر کم سے کم معاملہ سیف رہے گا ٹھیک ہے چلو مان لو یہاں پہ ہم نے بٹکوئن سیلیکٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ بٹکوئن سیلیکٹ ہویا ہے اب یہاں پہ دو اپشن اس نے دی انویسٹ بی ٹی سی کہ آپ کے پاس بی ٹی سی پڑے میں ہے تو پھر آپ نے یہ اپشن چوز کرنی ہے یہ کیا کرے گا سیل بی ٹی سی ہائی یہ آپ کی ہیلپ کرے گا زیادہ پرائس میں بی ٹی سی سیل کر کے آپ کو پروفٹ دینے کی اگر آپ کے پاس بی ٹی سی نہیں ہے تو پھر لکھا ہے انویسٹ یو اس ڈی ٹی نیچے لکھا ہے بائے بی ٹی سی لو کہ آپ کے یو اس ڈی ٹی آپ اس میں انویسٹ کرو گے جو بھی ہیں دس ڈولر منیموم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہوگا کتنے منیموم ہیں ایک دوہ اس کو کنفرم کر لیتے ہیں ہاں یہ دیکھو اگر بی ٹی سی ہے نا پھر تو ظاہر ہے یہ بھی پندرہ سولان ڈولر بنتے ہیں اور اگر یو اس ڈی ٹی ہے تو پھر یہ تقریبا داس ہی بنتے ہیں میں کلک کر گیا کنفرم کرنا ہوں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کوئنج میں ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ انویسٹ یو اس ڈی ٹی والا آپ کے کم سے کم بی ٹی سی بائے کرنے میں مدد کرے گا اچھا آپ نے بی ٹی سی سلیک کر لیا ٹھیک ہے یہ والا تو کافی سارے لوگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ والا پہلے کرلو سمجھنے کے لیے انویسٹ یو اس ڈی ٹی کہ میں یو اس ڈی ٹی انویسٹ کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے اس کا ٹائم آ رہا ہے کہ آپ نے کتنے دنوں والا کرنا ہے یہ میں نے پہلے والا جب سلیک کیا ہے تو اس میں بتا رہا ہے ہاف ڈے یعنی 0.6 دے 0.6 دیوائیڈ کرلو 24 کو 0.6 پہ کروگے تو یہ تقریباً بن جے گا شاید 14 گھنٹے بن جے گا exact کر لینا آپ چیک ٹھیک ہے تو یہ تقریباً 14 گھنٹے کا یہ سارا scenario ہے ٹھیک ہے اب یہ 14 گھنٹے کے اندر آگے اس نے ہمیں پرائس شوکر آ دی ہے بٹکوئن کی 35,200 اگر آپ select کرتے ہو تو 200% APR کے حساب سے آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اگر 35,100 آپ نے select کی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو 150 APR ملے گا اسی طرح جو ہے نا اگر آپ 34,700 آپ نے select کیا تو 28% نہیں کم ہوتا جائے گا APR اب جو آپ کو آنے والی ہے exact سمجھ ٹھیک ہے تو میں پہلے والا select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ میں amount enter کر لیتا ہوں 10$ enter کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے 10$ enter کر لی ہے اب نیچے total یہ ہمیں گراف دکھا دے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ اس نے بولا ہے کہ جو ہمارا bitcoin ہے نا وہ اگلے اگلے half day کے اندر اندر اگر وہ 35,200 یہ ہم نے price lag کی ہوئی ہے 35,200 سے اوپر اوپر رہے گا نا تو ہمیں total یہ والی amount ملے گی ٹھیک ہے ابھی اس کی price چلی ہے 35,259 یعنی ابھی اوپر ہی ہے ٹھیک ہے اب 0.6 day کتنا بنتا ہے ہمارا 14 گھنٹیں لگا لو یا 13 گھنٹیں جو ہی بنتا ہوتا یعنی یوں کہہ لو کہ اگلے 13 گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ 35,200 سے اوپر اوپر ہی رہتا ہے جو کہ ابھی اوپر ہے 60 ڈولر تو پھر آپ کو 14,13 گھنٹے کے اندر یہ amount واپس مل جائے گی لگے ہوئے ہوں گے آپ کے 10 ڈولر ٹھیک ہے مل جائیں گے آپ کو 3 سنٹ اوپر اب آپ بولو گے کہ 200 APR شو ہو رہا تھا یہاں پہ 3 سنٹ صرف مل رہے ہیں 3 سنٹ کتنا بنتا ہے 3% بنتا ہے 100 ڈولر اگر ہوگا نا آپ کا تو پھر یہ 3 ڈولر آپ کو ملیں گے یہاں پہ سوری 1000 ڈولر اگر آپ کے ہوں گے پھر آپ کو 3 ڈولر ملیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ تھوڑا مسینڈرس انڈنگ ہوگی 0.3% ٹھیک ہے اب وہ کیسے یہ دیکھو یہاں پہ میں لکھتا ہوں 100 ڈولر ٹھیک ہے اب آپ کو ملیں گے اس کے اوپر 35 سنٹ ٹھیک ہے 35 سنٹ پروفٹ ملے گا 3 ڈولر میں کہہ رہا تھا وہ تو بہت ہی زیادہ بن جاتا ہے 35 سنٹ ملے گا اب اس کو جو ہے نا آپ کیلکولیٹ کرلو اگر آدھے دن میں آپ کو 35 سنٹ مل رہا ٹھیک ہے پورے دن کے اندر آپ کو 100 ڈولر کے اوپر 70 سنٹ ملے گا ٹھیک ہے اب 70 کو آپ دے لو پورے سال سے ملٹیپلائی کرلو پھر آپ کا اپر اپر نکلتا ہے دو سال کا آپ کا 200 پرسن 400 پرسن 500 پرسن اتنا بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا آگے سمجھ لو مین چیز ہے اس کو سمجھنا وہ پھر کم زیادہ تو ہوتا رہے گا ٹھیک ہے چینج ہوتا رہے گا کنٹینیوسلی آگے آپ سلاک کرلو کہ اگر بٹکوین 35,200 سے نیچے آ جاتا ہے یعنی کہ اس رینج سے اگر یہ نیچے کو آتا ہے تو پھر آپ کو ملیں گے یہ بٹکوین ملیں گے ٹھیک ہے پھر آپ کو USDT نہیں ملیں گے اس کو سلاک کرو آپ اس کو سلاک کرو گے ابھی آپ کو شوکر آ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے نا اس رینج سے نیچے اگر بٹکوین آ جاتا ہے پھر آپ کو 0.0085 ٹھیک ہے یہ بٹکوین آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اب ہم جسٹ چیک کرنے کے لیے کہ اگر نیچے آ جاتا ہے تو ہمیں پروفٹ ہوگا یا لوس ہوگا اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ابھی یہ بٹکوین اتنے ہمیں ملیں گے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اگر نیچے آ جاتا ہے یا نہیں ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ ابھی اس کی پرائس چل رہی ہے ٹھیک ہے 35,250 لگا لو اس کی پرائس چل گیا اس کو ہم کر لیتے ہیں کیلکولیٹ کی کتنی ڈولر کے بنیں گے یہ بٹکوین ملیں گے اس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 35,250 ٹھیک ہے یہی پرائس چل رہی ہے نا تو یہ ایکزیکٹ اماؤنٹ بن رہی ہے کہ اگر آپ کا بٹکوین 5,200 سے نیچے رہتا ہے تو آپ کو یعنی 50 سنٹ اوپر کے بٹکوین ملیں گے ابھی کی پرائس کے حساب سے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے آدھا ڈولر آپ کو بٹکوین میں بھی زیادہ ملے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ گوڑ کر لو کہ اگر آپ کا اس رینج سے نیچے چلا جاتا ہے تو آپ کو ملیں گے بٹکوین لیکن ابھی کی پرائس کے حساب سے ٹھیک ہے اور اگر یہ اوپر والا یعنی اوپر رہتا ہے اس سے ٹھیک ہے تو آپ کو پھر 38 سنٹ ملیں گے اب دونوں صورتوں کے اندر آپ کو فائدہ ہی نظر آ رہا ہے اوپر 38 سنٹ ایکسرا مل رہا ہے نیچے 50 سنٹ ایکسرا مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگی اگر آپ نے انویسٹ یو ایس ٹی ٹی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی پرائس 35,100 سے اوپر اوپر آپ نے جو سلیک کیا ہے ہوں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو کلکولیٹ کریں گے تو تو اب آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ کا اس ٹارگٹ پرائس سے اوپر رہے گا تو آپ کو یو ایس ڈی ٹی ہی پروفٹ ہو کے مل جائیں گے اگر اس سے نیچے جائے گا تو پھر آپ کو بٹکوئن ملیں گے یو ایس ڈی ٹی نہیں ملیں گے بٹ اس بٹکوئن کی ویلیو ابھی کی ویلیو کے حساب سے تھوڑی زیادہ ہی ہوگی ٹھیک ہے یعنی اگر ابھی آپ سو ڈولر کے بٹکوئن بائے کرو تو جتنے بائے ہوں گے وہ تقریباً پچاس سینٹ کے اوپر ہی آپ کو بلیں گے لیکن اب یہاں پہ میں آپ کو رسک سمجھاتا ہوں یہ تو ہوگیا اس کا فائدہ اب اس کا آپ نے نقصان بھی سمجھنا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اب میں آپ کو بڑی مزے کی بات آتا ہوں کہ اس کے اندر اس طرح تو داریکٹ کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر نقصان یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار میں فائدہ زیادہ لے سکتا تھا کیسے بھلا کہ جیسے مان لو کہ یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے جی انتیس سنٹ مل رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو پچاس سنٹ مل رہا ہے نیچے رہنے پہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار اوپر جانے پہ یہ انتیس سنٹ مل رہا ہے بٹ میں ہو سکتا ہے پچاس سنٹ یا اس سے ڈبل فائدہ بھی لے سکتا تھا آدھا پرسنٹ یا مطلب ایک ڈولر یعنی کہ ایک پرسنٹ بٹکوئن اوپر موو ہو جاتا تو مجھے ایک ڈولر بھی یہاں پہ مل سکتا تھا ٹھیک ہے اور نیچے جانے کے اوپر جو آپ کو بٹکوئن مل رہے ہیں ٹھیک ہے جتنی کونٹیٹی میں مل رہے ہیں مان لو کہ آپ کو یہ والی کونٹیٹی وہ دے رہے ہیں 0.00285 تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں یہ بھی آپ کو ہو سکتا اگر آپ یہ نہ کرتے خود مینویلی اس کو کرتے تو 0.2 مطلب 3.1 بھی مل سکتے تھے یعنی بٹکوئن آدھا ڈولر زیادہ کے مل رہے ہیں نا آپ کو تو آپ کو ایک ڈولر زیادہ کے بھی بٹکوئن مل سکتے تھے ٹھیک ہے اب وہ کیسے وہ چیز اسی کے اندر یہ آپ سمجھ لو ٹھیک ہے اب دیکھو مان لو کہ آپ نے میں رسک آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے جو ہے نا یہ یہاں پہ لگایا اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ مل گیا ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے یہ یہاں پہ نہیں لگایا ہوا آپ نے جو ہے نا ویسے ہی سو ڈولر کے بٹکوئن خرید لیے اس پرائس کے اوپر جو کہ بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اگر پرائس اس سے اوپر جاتی ہے اب انہوں نے تو یہاں پہ صرف یہ بولا ہے کہ 35,100 سے اوپر اگر پرائس رہے گی تو آپ کو یہ والا مل جائے گا بٹ مان لو کہ جو پرائس ہے وہ 36,000 پہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو جو مل رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے پرائس چلی گیا بہت زیادہ تو باقی جو پروفٹ ہوا نا بھائی وہ ایکسچینج کا کیونکہ ایکسچینج نے آپ کو پہلے بول دیا ہے کہ 35,100 سے اوپر اوپر رہے گا میں تمہیں اتنا دے دوں گا یہ اس نے ڈن کر دیا آپ کے ساتھ اس کے بعد مان لو کہ ایکسچینج کو پروفٹ ہو جاتا ہے ون ڈولر کا آپ کے سو ڈولر پہ وہ کیا کرے گا آپ کو 27 سینٹ دے دے گا باقی کے اس کے ٹھیک ہے یا مان لو اس کو پچاس سینٹ کا پروفٹ ہو گیا یہاں پہ زیادہ بٹ کو ان اوپر چلا گیا آپ کو اس نے 27 ہی دینے ہے تو یہ اس کا سائیڈ افیکٹ کہہ لو رسک تو اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ملی رہا ہے یہ تو ہونی رہا کہ آپ کو کم ملے ٹھیک ہے تو اب یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ ایک دو ڈولر پروفٹ بنانے کی بجائے آپ اس پروفٹ کے اوپر سٹک ہو جاؤ گے لیکن یہ آپ کو بگنر کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ گارنٹی کے ٹھیک ہے اتنا ملے گا اس کے بعد نیچے آجو لو جن نیچے آیا ٹھیک ہے اس نے آپ کو یہ بیٹی سی دے دیئے جو کہ اس پرائس کے حساب سے 35 ایک سو کے حساب سے تو پچاس سینٹ اوپر کے بن رہے ہیں لیکن مان لو کہ جو بٹ کوئن ہے نیچے آتا تھا تیتنیس ہزار پر آ گیا پھر اتنا زیادہ آتا نہیں ہے لیکن مان لو کہ وہ چونتیس ہزار پر آ گیا بہت زیادہ نیچے آ گیا اگر تو بٹ کوئن یہ پینتیس ہزار ایک سو سے تھوڑا سا نیچے رہے گا نا دو چار ڈولر پھر آپ کو فائدہ ہے اور تھوڑا سا اوپر رہے گا تب بھی آپ کو فائدہ ہے ٹھیک ہے آپ بولو کہ ہاں مجھے ویسے بھی اتنی ہی ہونا تھا لیکن مان لو بٹ کوئن آ گیا چونتیس ہزار پر ٹھیک ہے اب آپ کو اس نے جو بٹ کوئن دینے ہے نا وہ اتنی ہی دینے ہے وہ اس پرائس کے حساب سے تو بن رہے ہیں پچاس سینٹ اوپر کے لیکن بٹ کوئن آ گیا ملے آپ کو بٹ کوئن ہے نقصان آپ کو بہت زیادہ ہے اس لیے نہیں کہ بٹ کوئن آپ کو ملے بٹ کوئن واپس اوپر جائے گا ریکوور بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اب at the end میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اوپر جانے کے اوپر اوپر یعنی اس لیمٹ سے اوپر رہنے کے اوپر آپ کو ہوگا پروفٹ ٹھیک ہے لیکن بھلے آپ یہ کہہ سکتے ہو پشتا سکتے ہو کہ یا پروفٹ میں خود کرتا تو زیادہ ہو جانا تھا ٹھیک ہے یا تو جتنا آپ نے کرنا تھا ہوتنہ ہی ہوگا یا اس سے زیادہ ہو سکتا تھا بٹ آپ کو ہو گئی ہوگا پروفٹ ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ تو کنفرم ہوگا لیکن اس سے نیچے رہنے کے اوپر آپ کو لوز ہوگا اماؤنٹ کے اندر اس لیے وہ آپ کو اماؤنٹ نہیں دیں گے اگر آپ کو اماؤنٹ دیتے نا وہ تو شاید ان کو 99.5 ڈولر دینے پڑتے آپ کو آدھر ڈولر چلا جاتا وہ آپ کو بٹکوین ہی دیں گے تاکہ آپ کا بٹکوین واپس اوپر آئے اور آپ کی اماؤنٹ ریکوور ہونے کے بھی چانس ہو ٹھیک ہے تو بلکل کلیر ہو گیا اوپر ہونے پر پروفٹ ہو رہا ہے نیچے ہونے پر اصل میں آپ کو کم ویلیو کے بٹکوین مل رہے ہیں بٹکوین تو اتنے ہی مل رہے ہیں آپ کو لیکن وہ جتنا نیچے جاتا جائے گا اب دیکھو یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لو آپ کو سمجھانے کے لیے مان لو کہ آپ نے یہ جو ہے نا یہ نہ کیا ہوتا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس سو ڈولر ہوتے بٹکوین جو ہے نا یہاں پہ پینتیزار دو سو بھی شو ہو رہا دیکھو یہ بھی چینج ہو رہا ہے آپ کا بٹکوین چلا گیا چونتیزار پر اب چونتیزار پر جو آپ نے بٹکوین بائے کرنا تھا نا سو ڈولر کا وہ مان لو کہ آپ کو ملنا تھا یہاں پہ آپ کیلکولیٹ کر لو یہ تقریباً اس صورت میں آپ کو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو تھری یعنی کہ اس سے زیادہ بٹکوین ملنا تھا بھلے اس کی ویلیو تو کم ہی ہونی تھی لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ نیچے جاننے پہ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا مینولی کیا ہوتا تو آپ کو بٹکوین کم پرائس میں زیادہ بائے ہو جانے تھے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ زیادہ بینیفٹ لینے کی بجائے آپ نے کم بینیفٹ لیا کیونکہ ایکسچینج آپ کے لئے یہ کر رہی ہے تو آپ نے اس کا حصہ دے دیا اسی طرح اوپر جانے پہ بہت زیادہ بینیفٹ لینے کی وجہ آپ نے تھوڑا بینیفٹ لیا ٹھیک ہے لیکن ہوا بھرل پروفیٹ ہی لیکن آپ پھر بھی اس کو بگنر اسی لئے کریں گے کیونکہ ان کو ایک گائیڈنس مل رہی ہے اس کے اندر ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا یہ کلک کر کے چھوڑ دینا ہے نیچے آنے پہ یہ ہو جائے گا اوپر آنے پہ یہ ہو گیا خود بخود آٹومیٹیکلی اب میں آپ کو یہ یہاں پہ بتا دوں کہ اس کو وہی لوگ کنیک تو بگنر کے لیے کافی ٹھیک ہے جو لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کا تو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے مینوالی بھی یہ چیز آپ کر سکتے ہو زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوگا لیکن جو بگنر ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں اور میں یہی آپ کو بولوں گا USDT بٹکوئن اسی میں کرو باقی اور کسی میں جاؤنا کرنا ہے تو ٹھیک ہے اتھریم میں بھی آجو بی این بھی بغیرہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈوج کوئن جو سٹیبل کوئن ہے ان کے اندر تھوڑے رہتے ہیں ایک لیمٹ کے اندر اس سے اندر کر سکتے ہو لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بٹکوئن کے اندر ہی کر لو ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر اتھریم اس سے باہر آپ جاؤنا ٹھیک ہے باقی اس کی مزید آپ کو آپ کو اپشن میں دکھا دیتا ہوں کہ اب یہ آپ نے خود چوز کرنا ہوتا ہے اب آپ کو لگتا ہے نا کہ اگلے آدھے دن کے اندر اندر بٹکوئن 35,200 سے اوپر اوپر ہی رہے گا تو آپ نے یہ چوز کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں 35,000 کے آس پاس رہے گا پھر آپ نے یہ چوز کرنا ہے پروفٹ تھوڑا کم ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے نہیں یار یہ نا نیچے جائے گا 35,900 تک آئے گا تو آپ نے یہ چوز کر لینا ہے اس سے اوپر اوپر رہے گا تو آپ کو USDT میں پروفٹ ملے گا تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں بہت ہی کم شو ہو رہا ہے لیکن کیا ہوگا کہ اس سے اوپر اوپر رہے گا جو کہ already ہے ابھی 35,200 کے آس پاس ہے تو آپ کا یہ تو کنفرم ہے کہ اس سے اوپر اوپر زیادہ رہنے کے چانس اسی لیے پروفٹ کم دے رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا کساب لگایا ہوگا ہے یعنی یوں کہہ لو کہ یہ لوگ آپ کے پیسے سے ٹریڈ کر رہے ہیں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو یوں کہہ رہے ہیں بلکل اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں جیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہو کہ یہ میرا گھر ہے پلوٹ ہے یہ میں نے ایک کروڑ کا بیچنا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک کروڑ کا بھی کاؤں گا اس سے اوپر چاہے میں دس لاکھ کا بیچوں وہ میرا آپ کو ایک کروڑ مل جائے گا آپ بولتے ہوں ہاں یا ٹھیک ہے مجھے تم ایک کروڑ دے دینا چاہے میری طرف سے ایک کروڑ ایک لاکھ کا بیچو یا دس لاکھ کا بیچو ٹھیک ہے تو پھر آپ ایٹ دیا کہہ سکتے ہو کہ ہاں یار میں بگنر تھا میرے سے سیل نہیں ہونا تھا انہوں نے میرا سیل کر آجیئٹس ہو کے بٹ اگر آپ ایکسپرٹ ہو آپ کو کہ نہیں آ اگر میں خود سیل کرتا تو میں نے ایک کروڑ آٹھ لاکھ کا بیچ لینا تھا تو یہ بلکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے گاڑی کے آپ ڈیلر کے پاس آتے ہو تو ڈیلر آپ کو اکثر کہہ تھا کہ ٹھیک ہے چوبیس لاکھ کی گاڑی ہے لو بھی آپ کو چوبیس لاکھ ملجے گا اب میں چاہیے کلائنٹ کو ستائیس لاکھ کی بیچوں آپ نے آنے ڈیل کرنی ہے وہ اوپر والا تین لاکھ میرا تو آپ کا پہلے ہی ڈن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ وہ والی چیز ہے آپ پھر بھی مطمئن ہو تو ٹھیک ہے مجھے چوبیس چاہیے میں نے اتنے بھی بیچ نہیں تھی اور اگر اس سے گاڑی یا پلوٹ اس پرائس میں نہیں بکرا تو وہ کیا کرتے آپ کو مان لو کہ چوبیس لاکھ کی گاڑی اس نے کہا میں ستائیس کی بیچوں گا مطلب میں آپ کو چوبیس دے دوں گا ٹھیک ہے لیکن اس نے سوچا کہ میں چھبیس کی بیچتا ہوں بٹو اس کی نہیں بکی اس کی چوبیس میں بھی نہیں بکی تو وہ آپ کو کیا کرے گا آپ کو آپ کی گاڑی واپس دے دے گا اسی طرح آپ کو ادھر بٹکوئن مل جاتے ہیں اس کی پرائس کم ہے یا زیادہ آپ کو بٹکوئن اس کے مل جاتے ہیں اب اسی طرح باقی سارے کوئن کے اوپر میرے خیال سے میں نے ساری آپ کو چیز سمجھا دیا اب تھوڑا سا بیک کر کے جو بگنر موڈ ہے نا اس کو یہ بگنر موڈ جب نہیں ہوگا اب تب آپ کو اس طرح شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں ایک دفعہ ایک نظر بس مار لیتے ہیں اب اس میں آپ کو ایسے اوپشن شو کرا رہا ہے کہ یہ usdt dogecoin کے ساتھ ہے یہ ldo ہے btc ہے ethereum ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا اس میں وہی btc چلو slack کر لو invest with btc اس میں بھی آپ کو وہی چیز شو ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو different days کا بھی شو ہو رہا ہے جیسے کہ یہ half day کا ہو گیا یہ تقریباً ڈائی دن کا ہو گیا 2.6 day ٹھیک ہے یہ 6.6 day کا ہو گیا یہ 13.6 day کا ہو گیا اسی طرح ایک مہینے تک آپ کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر آپ یہ slack کرو گے باقی سیم وہی چیز ہے beginner میں ایزیلی guide مل گیا ہے ادھر آپ کو تھوڑا کھول کے اس کو کرنا پڑے گی setting باقی اندر وہی چیز ہے دیکھو یہاں پہ 10 usdt minimum ہے ٹھیک ہے اور وہی سارا سسٹم آپ کو شو ہو رہا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس btc ہے نا پھر آپ یہ والا slack کرو گے اگر usdt کے ساتھ کرنا یہ کرو گے btc کا یہ کرو گے تو پھر آپ کے جو bitcoin پڑے ہوئے ہوں گے invest in btc آپ کے پاس جو bitcoin پڑے ہوئے ہوں گے same وہ ہم نے usdt کا کیا کہ آپ کے پاس usdt پڑے ہوئے ہیں اب آپ نے یہ bitcoin کا کرنا ہے کہ آپ کے پاس bitcoin پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے bitcoin select کرنے اپنے ٹھیک ہے minimum bitcoin ہے 0.001 آپ اس کو calculate کر لینا کتنے بنتے ہیں کم یہ amount بنتی ہے اور اگر آپ کا نیچے رہے گا تو پھر آپ کو یہ دیکھو 0.001 ہے نا تو آپ کو 0.001 آگے 0.04 یہ تھوڑا سا bitcoin آپ کو زیادہ مل جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایک usdt والا ہی زیادہ لوگ اس کو کریں گے تو میں آپ کو لگا کے دکھانے میں ہم سب سے top والا چوز کر لیتے ہیں اور half day والا چوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں minimum 10 ڈولر ہی میں لگا دیتا ہوں چیک کرانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد auto compound بھی ہے آپ کا اگر اس پہ آپ auto compound چوز کرتے ہو نا تو یہ آدھے دن کے بعد یعنی 12-13 گھنٹے کے بعد جب یہ آپ کا profit یا کسی بھی صورت میں آپ کا ہو جائے گا close تو پھر یہ کیا کرے گا دوبارہ آپ کا جو principal ہوگا یعنی جو آپ کی amount لگی ہوئی ہے 10 ڈولر اور جو آپ کا profit ہوگا مان لو اس کے اوپر آپ کو 3 سنٹ ملا ہوگا ٹھیک ہے 0.03 ملا ہوگا وہ بھی دوبارہ انویسٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو اون کرتے ہو اس کو میں اون کر کے دیکھ لیتا ہوں دیکھ لیں کہ کیا ریزلٹ ملتا ٹھیک ہے آگے اس نے پھر بتا دیا کہ جی بیسیک ہے ڈوانس ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کتنے دن والا کرنا چاہتے ہو تو میں ویسے سات دن والا کر لیتا ہوں کہ سات دن کے اندر بار بار رینویسٹ ہوتا جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے تو اس میں اس نے بولا ٹارگٹ پرائس آپ کی کیا ہے تو میں یہاں پر سلیک کر لیتا ہوں کہ یہ دس پرسن میری ٹارگٹ پرائس ہے ٹھیک ہے اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ آٹو کم پاؤڈ نہیں کروگے تو پھر آپ ویسے کر لوگے پاس اوکے کر دوگے جیسے ہم پاسٹ میں دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے سٹارٹ پر اچھے یہ آپ کو کوئیس جو ہے نا یہ ایک دعا کرنے پڑیں گے یہ اچھا ہوگا ہم نے اس کو کر کے دیکھ لیا فرسٹنگ پر آپ کروگے ان سوالوں کے آپ کو جواب دینے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ان کے سارے کوسچن پڑھو جواب دیکھو ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں جیسے پہلے والے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ what type of product is dual investment ٹھیک ہے a capital protector zero risk ٹھیک ہے کہ جیس میں کوئی risk نہیں ہے تو یہ اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہوگا لیکن آپ نے اس میں تکہ مار سکتے ہیں جیسے کہ یہ select کر لو ٹھیک ہے تکے سے یہ select کرو ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بتانے کے لئے کر رہا ہوں یہ آپ نے select کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ select کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو آپ submit کروگے آپ کے کچھ جواب غلط ہوں گے بھر آپ کو وہ صحیح جواب بتا دے گا تو آپ اس کو note کر لو کہ پہلے والے کا second ہے دوسری والے کا third ہے ٹھیک ہے second ہو گیا third ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد third ہو گیا second third third ٹھیک ہے second یہ تو ٹھیک ہے second third third second first second third third second first ٹھیک ہے واپس آ جاتے ہیں ہم یہ آپ note کر لیں نا فیسے میں اے تو اب زبان نہیں کہہ رہا ہوں second third third second first یہ تکے ہیں لیکن آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ کام کی چیزیں ساری یہ میں submit کرتا ہوں اب میرا جوینب اوک کی ہو گیا یہ آپ کو میں نے trick بتا دیا اس کو pass کرنے کا اب اس کو میں confirm کر دیتا ہوں اس کا profit اگرہ دیکھنے کے لیے آپ نے my holding کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی earn کا آپ کا already لگا ہوگا آپ کیوں نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے dual investment ٹھیک ہے dual investment یہ اوپر finance ہے dual investment سرچ کرو گے ابھی آپ مجھے show نہیں اور ابھی تھوڑی تیرے پر مجھے show ہو جگا جب مجھے میرے خال سے 12-13 گھنٹے کے بعد مجھے show ہو گا کہ کتنا مجھے return مل ہے کتنا profit ہو ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کوو کوئن کا complete tutorial آپ لوگوں کو چاہیے شاید یہ لمبا ہو بہت ہی finance سے بھی لمبا ہو 2-3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی easy کر کے کافی ساری چیزیں جو کام کی آسکتی ہیں آپ کی ساری نہیں جو کام کی چیزیں وہ ساری میں اس میں سمجھا سکتا ہوں اور بلکل نئے بندے کے لیے بھی ٹھیک ہے جو cryptocurrency سٹارٹ کرنا چاہ رہا جیسے ہم نے finance کا بنائیا تھا تو اگر آپ بولتے ہو تو انشاءاللہ اگلے 8-10 دن کے اندر اس کا میں ویڈیو ready کر کے آپ کو دیتا ہوں پھر میں آپ کو بولنوں گا وٹس ایپ کا چینل آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے signal service انشاءاللہ آ رہی ہے تھوڑی سی چیزیں ہیں بس manage کرنے والی ٹھیک ہے اس کے بعد signal service آئے گی اور kucoin کو ضرور آپ join کر لو کیونکہ start میں kucoin کے اوپر ہم coins وغیرہ choose کر کے signals کریں گے spot اور future دونوں میں کسی بھی exchange پر کر سکتے ہو لیکن کافی ساری چیزیں اس طرح کی ہوں گی جو کہ ہم خود kucoin کے اوپر کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ بھی اسی پر کرو گے تو same آپ کو result مل پائے گا ٹھیک ہے تو یہ ضرور آپ کر لو description میں link دی ہوگا kucoin کا اس سے کر لو 10,000 btt مل جائیں گے اگر وہ نئی ور کر رہا تو نیچے والے سے کر لو تاکہ ساکھی بھائی کہ آپ team میں شامل ہو جاؤ اور اسی بندے کو یہ signal ملیں گے بلکو free of course ٹھیک ہے دعا میں یاد گنا اللہ حافظ